عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کیسری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آمین سامین جیسا کہ میں آپ کے ساتھ شبے میراج پارٹ 1 شبے میراج پارٹ 2 شیئر کر چکی ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ شبے میراج پارٹ 3 شیئر کروں گی تو جو لوگ آج شبے میراج پارٹ 3 کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے پارٹ 2 اور پارٹ 1 کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ڈسکرپشن میں جا کر نیچے لنک پر کلک کریں انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو ضرور مل جائے گی واقعہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو میری ہر بات کی اچھی طرح سمجھ آسکے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کھسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لار رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر اور آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ سامین آج میں آپ کے ساتھ نہرے کوسر اور جنت کے مشاہدے کے بارے میں بتاؤں گی ابراہیم علیہ السلام کا امت محمد کو جو حسوسی پیغام تھا جو حسوسی میسیر تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گی غیبت کرنے والا کے انجام کے بارے میں بتاؤں گی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج ہوئی تو اس پر اہل مکہ کا کیا رد عمل تھا اس کے بارے میں بتاؤں گی تو ویڈیو کو سکپ کر کر مت دیکھئے گا اگر آپ نے سکپ کر کے ویڈیوز کو دیکھا تو آپ کو بات کی پوری سمجھ نہ آئے گی اس لئے سکپ کر کے آپ نے ویڈیو کو نہیں دیکھنا نہرے کوسر اور جنت کے مشاہدہ صدرات المنتحہ پر بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے کبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری باہوالہ صحیح مسلم جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہرے کوسر کا مشاہدہ فرمایا اس کے بارے میں حضرت انت سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک نہر پر آیا اس کے دونوں کی نارے موتیوں اور کبوں کے تھے میں نے پوچھا جبریل علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے جبریل علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ کوسر ہے باہوالہ صحیح مخاری حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی امدہ ہے اس کا پانی مٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے اس کاشتکاری کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ پاک ہے اور تمام طریف اللہ ہی کے لیے ہے اس کے سوا کوئی آلہ نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے باہوالہ جامعہ ترمیزی حضرت ان سے روایت ہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناحن پیتل کے تھے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی گیبت کرتے تھے باہوالہ سنن ابی دعوت گیبت کرنے والوں کی چھولی کرنے والوں کے بارے میں بہت ہی بڑا انجام ہے ان کے لیے بہت ہی دردناک انجام ہے اس لیے ہمیں گیبت کھانے سے چگلی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے ان تمام بڑائیوں سے بچنا چاہیے اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لے آئے اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو اپنے رات کا واقعہ سنایا صحیح مسلم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میراج کا یہ واقعہ جب میں نے مکہ کے لوگوں کو سنایا اس کو رد کر دیا کسی نے تالیاں بجائیں اور کسی نے تاجب کیا اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا کچھ لوگ ابو بکر رضی اللہ انہوں کے پاس گئے اور انہیں اس کی حبر دی وہ ایک پیکر صدق و ایمان تھے کہنے لگے اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو سچ ہی فرمائی ہے لوگوں نے کہا آپ رضی اللہ بھی ان کی تصدیق کرتی ہیں آپ نے جواب دیا میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ کو تصدیق کرتا ہوں آسمان سے صبح اور شام جو حبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں اسی پر ان کا لقب صدق تہڑایا اذا رسانی بے یقینی کے جذبات سے مغلوب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کی ٹھان لی پوچھا بیت المقدس کیسا تھا اور اس کی علامتیں کیا ہیں صحیح مسلم میں آپ کا ارشاد نکل ہے کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر فرمایا جو باتیں اور نشانیاں مشرقین دریافت کرتے ہیں میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا یوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تردید اور تقذیب کا جو جذبہ لینے آئے اس کی یکسر نفی ہوئی یہی کہہ سکے کہ جہاں تک عصاف کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے ایک کافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کافلے کے احوال اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان کی حبر دی اور جیسا آپ بتلاڑھے تھے این اسی طرح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں اور بعد میں آنے والے کافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی اس طرح زبانیں بند ہو گئی مگر اب بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے صرف کن یعنی کہ ہو جا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے میراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کروائے گے ان میں سے ہمارے لیے بہت سے سبق ہے جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پبندی کریں اور جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کو دیا اس جنت کے لیے کوشہ ہوں جس کا مشاہدہ آپ نے خود فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حسوسی پیغام کے مطابق کسرت سے ذکر الہی کریں دوسروں کی غیبت سے پرہیز کریں اور جو دوسروں کو بات کہیں اس پر خود بھی عمل کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہمیں عام کرنا چاہیے ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی سے اپنی زبان کو تر کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ذکر کو ان کلمات کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑتے رہیں اس سے نہ صرف ہمارا رب راضی ہوگا ہمارا محبوب بھی راضی ہوگا تو سامین آج میں نے آپ کے ساتھ شب مراج پارٹ 3 کو بھی شیئر کر دیا ہے جو کہ با حوالہ احبیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو جن لوگوں نے ابھی شب مراج پارٹ 2 اور پارٹ 1 کو نہیں دیکھا وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر وہاں لنک پر کلک کریں اور ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو تمام واقعات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے ہر بات کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے امید کرتی ہوں کہ آپ کو شب مراج کا واقعہ بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو شب مراج اچھ کا واقعہ پسند آیا ہو ویڈیوز پسند آئیں ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازم شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو اچھی طرح سن سکے سمجھ سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ